جہاں تک رہا معاملہ جو محضرت خیزر کا ہے تو اس میں بھی علماء مفسرین کے اندر ایک فرق آرام موجود ہیں کچھ کی رائی یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے کچھ کی رائی یہ ہے کہ وہ نبی تھے بہرحال نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ کسی کو وہ قتل کریں یا کوئی ایسا معاملہ کریں یہ کام جو سارے انہوں نے کیے وہ فرشتے ہی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اس لیے ان کے فرشتہ ہونے کے حوالے سے مفسرین کی آراز سب سے زیادہ موجود ہیں اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا کہ ایک میرا بندہ تو فرشتے جب انسانوں کو نظر آتے ہیں تو پھر ان کو انسانی شکل میں بھیجا جاتا تھا تو این ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو بندہ اس لیے کہا گیا کہ ان کو انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا اور ویسے بھی بندگی کا مطلب اطاعت اور فرما برداری ہے اور فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کی فرما برداری اور بندگی کرتے ہیں اور فرشتوں کا یہ الفاظ قرآن میں موجود بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تو لہٰذا اگر حضرت خضر کو فرشتہ بھی تصور کیا جائے تو ان کو بندہ کہنے کے لیے یہ دو جواز موجود ہیں کہ فرشتے اپنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور دوسرا وہ فرشتہ ہونے کے باوجود انسانی شکل میں آئے تھے اس لیے بھی ان کو بندہ کہا گیا تھا لیکن اکثر مفسرین کی رائے اسی حق میں زیادہ جاتی ہے کہ وہ فرشتہ تھے